اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہوں تمہارے دل کے گندے جذبات کو جان رہا ہوں جو تمہارے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں جن کو تم ایک ایک وہ برے خیالات ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے ایک وہ برے خیالات ہیں جو نہ چاہتے ہوئے انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں تنگ کرتے رہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے یہ بلکل گناہ نہیں ہے بلکہ اس پر عجر ہے ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسے وصف سے آتے ایسے وصف سے آتے ایسے خیالات آتے کہ میرا دل کرتا ہے میں انگارہ ہو جاؤں اس سے بہتر ہے کہ جل کے انگارہ ہو جاؤں جل کے انگارہ ہو جاؤں یہ زیادہ پسند ہے مجھے ایسے گندے وصف سے آتے ہیں ایسے برے وصف سے آتے ہیں آپ نے فرمایا ذاکہ صریح الایمان ارے خوش ہو جاؤ یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے کہ چور وہی تو ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جہاں خزانہ چھپا ہوتا ہے جو دل ایمان سے خالی ہو وہاں شیطان کو دستک دینے کی ضرورت ہی کیا ہے وہاں شیطان کو دیواریں توڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایک وہ وصف سے جو نچاتے ہوئے آتے ہیں آدمی نماز میں کھڑا ہوئے خواب خواب سے آرہے ہیں خواب ہاں خیالات آرہے ہیں یہ نچاتے ہوئے آرہے ہیں اس پر گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے چونکہ اس پر تکلیف ہوتی ہے تکلیف پر عجر ملتا ہے ایک وہ خیالات ہیں جو آیا لیکن ہم نے اس کو پکڑ کے پھر اس کو پکانا شروع کر دیا سوچنا شروع کر دیا ہم اس کے اندر ہی گھس گئے اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے یہ باطنی گناہ ہے اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں بے سکونی آتی ہے یہ صرف زنہ کی وجہ سے نہیں آتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زنہ تو کرتے نہیں شریف آدمی ہے شراب تو پیتے نہیں اللہ کا شکر ہے شریف آدمی ہے سود نہیں کھاتے سود پہ کاروبار نہیں کرتے شریف آدمی ہے ہم تو دیندار آدمی ہیں لیکن لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ گناہ اس کے علاوہ اور بھی ہے صرف یہی گناہ نہیں ہے اور بھی ہے اس لئے زندگی کو اگر خوشحال بنانا ہے پر سکون بنانا ہے بابرکت بنانا ہے دنیا اور آخرت کی خوشیاں لینی ہے اور دنیا میں بھی جنت کا مزہ پانا ہے تو اس کے لئے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جب انسان اپنی زندگی کو پاک کر لیتا ہے پاک کر لیتا ہے اللہ پاک اللہ پاک اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو شخص اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے دو اناب دیتا ہوں دو اناب دیتا ہوں جو برائیاں چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اسے دو اناب دیتا ہوں ایک ایک کہیں اس کو پھسنے نہیں دیتا کہیں اس کو پھسنے نہیں دیتا کوئی مسئلہ دنیا مسائل کی جگہ ہے دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے لیکن اس پر کوئی پریشانی آئی ایک دم اسے نکال دیتا ہوں يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا میں اسے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہوں يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا میں اس کو نکلنے کا راستہ دکھاتا نہیں ہوں اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں تو نکلنے کا راستہ بنایا وہاں جاتا ہے جہاں نکلنے کا راستہ ہو ہی نہیں وہاں بنایا جاتا ہے جہاں ہو وہاں دکھایا جاتا ہے جہاں ہو ہی نہیں چاروں طرف سے دیوار بند ہے دروازہ ہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں میں وہاں بھی اس کے لیے الگ سے دروازہ لگا کے اس کو باہر نکال دیتا ہوں جب کوئی اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا نام کیا دیتا ہوں وَيَرْزُقْهَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور وہاں سے اسے روزی دیتا ہوں کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے یہ گناہوں کے چھوڑنے پر برائیوں کو چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے